السلام علیکم دوستو میں ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے دوستو آج کے ہمارے ویڈیو ہونے والے یہ بہت ہی سپیشل فور دیسی بوائز کے لیے فور ان بوائز کے لیے جو کہ اپنی بریڈ اور موچھے وغیرہ بریڈز کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں جیسے کہ میں ہوں میں نے موچھے وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور میں اسی طرح پوز وغیرہ بناتا ہوں تو جن لوگوں نے موچھے رکھی ہوتی ہیں یہ تو ان کے پوزز کافی اچھی آتیq ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے فیس لک ہوتی ہے اُس میں بہت جان پڑ جاتی ہے تو آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ نے جب آپ نے اپنیڈ کو گروہ کر لینا ہے جو کہ بہت بہت اچھے والے جب بlear اپنی چاہیے ہیں ان میں جو ہے اب تین پوز Kung آپ کو مارکیں دکھانے والوں کہ آپ نے کون کون سے تین پوز جو ہے وہ کرنی ہے جب آپ کی آہ بیرڈ اور جا آپ کی مونچیں بڑی ہوئی ہوں ٹھیک ہے تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پوز جو ہے وہ مارا وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک دونوں مونچوں کو اپنی کو یعنی کہ اس طریقے سے آپ نے بل دے لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا بل دے کے اپنے کو کھڑا کر لینا ہے جیسا کہ میں ابھی ویڈیو میں شاید میں دور ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن جب میں آپ کو تصویر میں دکھاؤں گا تو آپ کو اس کی ایک الگ لک نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے مونچ دیکھیں بلکل اوپر کھڑی ہو گئی ہے تو اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا کھڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے تو چلی اب میں آپ کو کلک کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی کیمرا سیٹنگ دکھا دوں کہ ہماری کیمرا سیٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے تو کیمرا سیٹنگ یہ دیکھئے گا ہم سب یہ آگے لے گا نا تھوڑا سا کیمرا کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم کیمرا سیٹنگ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہماری کیمرا سیٹنگ ہے اس ٹائم ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ گئی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیمرا سیٹنگ ہے اب ہم شوٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو جسٹ وان منٹ رکھ دو تو ہمارے پاس اس ٹائم نیکون کا ستر دو سو لینز ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری فل فریم باڈی ہے نیکون کی ٹھیک ہے تو چلیئے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بنانے والے ہیں اپنا سب سے پہلا بہت ہی ایوی پوز ہے تو آپ نے جو ہے اپنے موچے وغیرہ گروہ کر کے یہ پوز لادمی بنانا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے یہ پوز ہم سٹارٹ کرتے ہیں سمپل اور ایزی پوز ہے ٹھیک ہے اور ہم جو ہے اتنی پوٹیٹ تصویر لیں گے میں آپ کو سکرین کو پر دکھا دوں گا ٹھیک ہے آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے اپنی یہ وغیرہ موچ کو کھڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جا کر آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس طریقے سے ہم نے پوز بنانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جا کر اے اس طریقے سے ٹھیک ہے ہمارا جو ہے پوز جو ہے وہ بن کر آ گیا ہے الان چلیئے میں ہم آپ نے دوسرا پوز کرتے ہیں دوسری پوز میں آپ نے کرنا کیا ہے سمپل آپ نے کھڑا ہونا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پر اپنے وی�來 هاہ filter اس طریقے سے ہوئی اور یہاں پر جا کر ایک женی یہ والین مویٹ ہے اس کو جا کر یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پر رکھ کے آپ نے اس طریقے سے پوز بنانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا دوسرا قلق جو آ چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اپنا تیسرا کلک کے تیسرا کلک ہم نے کس طرح کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو تیسرے کلک میں آپ نے سیمپلی سیدھا کھڑا ہو کر یہ والے اپنے دونوں ہینڈ جو ہے ان کو اس طرح رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ان کی انگلیوں کو یہاں پر جا کر منچوں کے اوپر رکھ دینا ہے اس طریقے سے ان کو کھڑی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے فیس ہلکہ سے ایک سائٹ کو کر لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا فیس ہے کہ آپ نے ہلکی سی زبان نکال لینا ہے اس طریقے سے اور آنکھوں کو آپ نے بالکل جو ہے اپنی وہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نشیلی آنکھیں ہو کر لینا ہے اس طریقے سے ہم یہ پوز دوبارہ کریں کیونکہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہے وہ تیسرا ہمارا پوز آ چکا ہے اب دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں تینوں پوز پیا دکھائیے گا یہ پوز تو کیمرہ بھی آگے لے کریے گا تو میں آپ کو اب تینوں پوز دکھاتا ہوں کی کس طریقے سے نکل کر آئے ہیں اور بہت ہی شاندار تصویریں نکل کر آئیں ہیں یہ ہے ہمارا پہلا پوز ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے ایک منٹ جس فوکس کر لی کیمرہ ہاں یہ فوکس ہو چکا ہے اب یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ پوز نکل گئے میں سکرین کے اوپر لگاؤں گا پھر آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی اس طرح آپ کو نہیں سمجھ جاری یہ پوز ہے یہ دوسرا پوز ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا تیسرا پوز ہے ٹھیک ہے تو سکرین کے اوپر میں ابھی چلا دیتا ہوں ان کو اب بالکل ٹینشن ہے نہیں ٹھیک ہے دوستو آج میں نے آپ کو کر کے دکھائے ہیں تین موچوں والے پوز بیڈ بوز جو یہ فور مین ہے ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو جو ہے ہمارے یہی تک نہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ